بھارت کے پڑوں سے ملک نیپال کی ناپاک حرکتیں سامنے آئی ہیں سو روپے کے نوٹ میں وہ ایک نیا نقشہ جانی کرنے کی بات کر رہا ہے اور اس کو لے کر اعلان بھی وہاں کی منتری نے کر دیا ہے اس پر بھارت کا رییکشن ابھی نہیں آیا ہے لیکن جو جانکاری ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ سو روپے کے نوٹ میں ایک نیا نقشہ ڈیزائن کرنے کی بات کہی جارہی ہے جس میں بھارت کے کشیتر کو شامل کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ان خبر آپ کے ساتھ میں ہوں وندرانس روحی اور بستار سے آپ کو بتاتے ہیں یہ تین ویوادت کشیتر ہیں جس کو لے کر پہلے بھی نیپال کی اور سے ایسے پرتکریا سامنے آئی تھی وہ پہلے بھی ان حصوں کو اپنے کشیتر میں اپنے نقشے میں بتا چکا ہے دوہزار بیس میں معاملہ اٹھاتا جس کو لے کر بھارت نے کڑی پرتکریا دی تھی یہ تین جو حصے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لپو لیک لیمپیا دھرا اور کالا پانی جسے نیپال کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے نقشے میں دکھائے گا اور ایک نئے طریقے سے نقشہ موڈیفائی کیا جائے گا ڈیزائن کیا جائے گا سو روپے کے نوٹ میں اس نئے نقشے کا ہونے کو لے کر ذکر کیا جا رہا ہے اور ریخہ شرما جو کی وہاں کی سوچنا منتری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ کیابنٹ میں اس بات کو لے کر چرچہ ہوئی ہے دو بیٹھ کے ہوئی ہے دو مئی کو بھی ایک کیابنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں فیصلہ اس بات پر لیا گیا ہے کہ وہ اس نقشے کو کس طرح سے ڈیزائن کریں گے اور کیسے بھارت کا جو یہ حصہ ہے جو تین شیطر کا ذکر میں نے کیا ہے انہیں اس نقشے میں شامل کیا جائے لیکن اس پر بھارت بھی کڑی پرتکریہ دینے والا ہے کیونکہ دوہزار بیس میں بھی جب یہ ماملہ اٹھا تھا اس دوران بھی بھارت نے نصیحت دی تھی کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ پڑوسی دیشوں کے ساتھ بھارت کا جو ویبھار رہا ہے وہ شانتی پون رہتا ہے اور ایک ملنسار بھارت کوشش کرتا ہے کہ یہ رشتے بنے رہے لیکن ان سمبندھوں کو بگاڑنے کی پرچند کوشش کر رہے ہیں یعنی پشپ کمل دہل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ رشتے بگڑے اور اس کے پیچھے بھی یعنی پردے کے پیچھے سے چین کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے چین بھڑکا رہا ہے اور اس کے کہنے پر ہی پرچند اتنی ہماکت کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو یہ نیپال کی سیما ہے وہ بھارت کے کئی راجوں سے ملی ہوئی ہے سککیم پشن منگال بیہار اتر پردیش اتراخن کے اٹھارہ سو پچاس کلومیٹر سے ادھیک کا جو حصہ ہے وہ نیپال کے ساتھ شیئر ہوتا ہے اور اٹھارہ سو سول ہمیں جو ایک سندھی ہوئی تھی سگولی سندھی جس پر نیپال اور بھارت کی جو سیما ہے وہ جڑی ہوئی ہے آدھاری تھے اس سندھی پر لیکن اس میں اگر ہسکشیپ کیا جاتا ہے نیپال کی اور سے تو بھارت بھی اس پر ضرور جواب دے گا کیونکہ بھارت کی ڈپلومیسی کی چرچہ بھارت کی کھوٹ نیتی کی سفلتہ کی چرچہ پورے دیش بھر میں ہو رہی ہے وشو بھر میں ہو رہی ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ایرانی جہاز سے بھی بھارتی بندکوں کو چھوڑا لیا گیا اس سے پہلے یکرین یودھ میں بھی جو بھارتی فسے ہوئے تھے ان کو بھی کیسے بھارت نے باہر نکالا اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی بھارت کی جو شانتی بنانے کی جو وستہ ہے جو ڈپلومیسی ہے اس کی دنیا بھر میں چرچہ ہوتی ہے اور کیونکہ پردھان منتری نردر موڈی اس پرک سرکار میں ہیں اور لوگصبہ چناف دیش میں چل رہے ہیں شاید اسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے چین کی طرف سے اور وہ نیپال کو بھڑکانے کی کوشش کر آئے کہ اسی لوگصبہ چناف کے ماحول کے درمیان کیونکہ فوکس لوگصبہ چنافوں پر ہے بھارت کا تو اس میں کوشش کی جائے کہ یہ جو ویوادت شیطر ہے انہیں اپنے حصے میں دکھائی کیونکہ چین نے بھی ایسی ہماکت پہلے کئی بار کی ہے لیکن سیاچین کو لے کر بھی رکشہ مطری راجناز سنگھ کئی بار چین کو یہ بتا چکے ہیں نصیحت دے چکے ہیں کہ ایسی ہماکت نہیں کرے گا ایک انچ زمین بھی بھارت کی کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ کشمیر کو لے کر جو پاکستان بھی راگ لابتا تھا اس پر بھی بھارت نے جواب دیا تین سو ستر دھارہ ختم کرنے کے بعد سے کشمیر کا جو مددہ ہے اسے پوری طرح سے پاکستان سے چھین کر اب ایک نیا سبق دینے کی تیاری